کہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھایا یزید کے خلاف یہ آپ لوگوں کے علماء ہیں یہ ان کی انکی ایکسپلینیشن ان کا تجزیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا یزید کے خلاف یہ خلط تجزیہ ہے یہ باطل تجزیہ ہے امام حسین علیہ السلام بیس سال معاویہ کے دور حکومت میں تھے معاویہ ممبروں سے امیر المہین علیہ السلام کو گالی دیتے تھے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا اور نہ کبھی لوگوں کو دعوت دی قیام کرنے کی مذہب احل بیت علیہ السلام میں قیام مخصوص ہے قائم کے لیے امام حجت امام منتقب علیہ السلام کے لیے امام جب یزید خلیفہ بنایا ہے تو امام حسین علیہ السلام مدینہ ہی میں شہید ہو جاتے ہیں ومیدینے سے خائفان یترا قب سب ربائیات میں موجود ہے کہ وہ خوف کی حالت میں مدینہ سے نکل گئے مکہ چلے گئے مکہ میں شہید ہو جاتے مکہ میں انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ تم آکے میں نے یزید کے خلاف میں نے جنگ لڑنا ہے تم میری ساتھ دے دو وہ مکہ میں بھی یہی کہہ رہتے ہیں کہ میں دنیا میں جہاں چلا جاؤں بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے یزید مجھے قتل کر دے گا میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں مجھے قتل کیا جائے گا تو اس وقت کوفے کے لوگوں نے ان کو دعوت دی کہ آجاؤ آجاؤ ہمارے پاس آجاؤ ہمارے پاس آجاؤ ہمارے پاس دیکھیں مذہب احل بیت علیہ السلام میں اس طرح نہیں ہے کہ جائر خلیفہ کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے مذہب حقہ میں مذہب حقہ میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کے ایک باری اکثر یاد آپ کے ساتھ دے دیں لوگوں کے ایک بڑی تعداد آپ کی سپورٹ کریں تو امام وقت قیام کر سکتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف اگر قیام نہیں کیا مذہب حقہ میں اس طرح نہیں ہے کہ عمر کے خلاف قیام کرنا حرام تھا مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس انسار نہیں تھے یاور نہیں تھے تو انہوں نے قیام نہیں کیا اصل ایکسپلینیشن یہ ہے تو اب جب وہ کوفے میں آئے ہیں مکہ میں تھے تو اتنے لیٹر آگئے ہیں کوفے والوں سے اتنے میسیجز آگئے ہیں کہ ان پر حجت تمام ہو گئی اتنے لوگ انہوں نے نصرت کا وعدہ دیا ہے تو یہ بات کہ جو تم لوگوں نے بنا دیا ہے کہ امام وقت کے خلاف قیام نہیں کر سکتے یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ السلام کے پاس یاور انصار ہوں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے جیسے کہ قتل عثمان کے بعد لوگوں نے بیعت کی امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت بنائی ہے کیونکہ اتنے یاور انصار تھے آپ امام حسین علیہ السلام مکہ میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد وعدے دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں تو اگر امام حسین علیہ السلام کوفے نہ چلے جاتے تو وہ مکہ ہی میں شہید ہو جاتے مکہ ہی میں شہید ہو جاتے ان کے پاس دنیا میں کئی جانے کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ تاریخ بھی ان کو مضمت کر دیتی کہ آپ کوفہ اگر پہنچ جاتے آپ وہاں پہ حکومت بنا لیتے یزید کو شکست دینا آرسان سی بات یزید کو شکست ہو جاتا یزید کو اور آپ پورے عالم اسلام کے امام اور خلیفہ بن جاتے امام حسین علیہ السلام کو بخوبی بتاتا کہ میں کوفہ پہنچ جنگا ہی نہیں میں راستے میں ہی شہید ہو جانگا انہوں نے خودت کوفے مکہ سے نکلتے باقت ان کا خطبہ موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ موت انسان کے لیے ایک زینت ہے جس طرح ایک خوبصورت لڑکی کے لیے گردن میں ایک نیکلس اس کی خوبصورتی کا ایک سامان ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت مقرر کیا میں کوفہ سے پہلے کربلا کے سرزمین میں نینوہ کے سرزمین میں شہید انہیں جا رہا ہوں جو میرے ساتھ آئے شہادت چاہتا ہے میرے ساتھ آجا تو امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جا رہے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کو حکومت نہیں ملے گی اور کوفے والے ان سے وفا نہیں کریں گے اور وہ جب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں کربلا میں پہنچے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے جنگ نہ ہو انہوں نے طلب کی ہے مخالف ان سے کہ مجھے جانے دو میں جاؤں گا کسی بورڈر پہ رہوں گا ایک عام مسلمان کی طرح ایک عام شہری کی طرح ادھر جا کے رہوں گا سامنے والوں نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابن مرجانہ جو آپ کے متعلق فیصلہ سنا دے گا اس پہ آپ تسلیم ہو جائیں سر تسلیم خم کر دیں ٹھیک ہے نا اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابن مرجانہ آپ کو جانے دے گا نہیں جو فیصلہ سنا گا وہ امام حسین علیہ السلام کو بہت خوبی بتاتا کہ مسلم اپنے عقیل کو ان لوگوں نے خود کچھ دن پہلے اسی طرح وعدہ کر کے امان دیکھ کر پھر ان کو ذلیل کر کے شہید کیا تھا ان لوگوں نے تو یہ بھی اسی طرح مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں لے کہ امام حسین علیہ السلام ذلت نہیں چاہتے تھے وہ انہوں نے شہادت قبول کیا تو یہ یہاں پہ دو مختلف یہاں پہ دیکھیں واقعہ کربلا کے انٹرپٹیشن ہے تو مختلف اس کے تحلیل اور تجزیہ ہے ایک تجزیہ ہے جوٹا تجزیہ جو جماعت و مریعہ کے علماء پیش کرتے ہیں اور شہید مولیوں نے انہی سے سنا ہے اور انقلابی جو دجالی شہ علماء ایران کے لین پہ چلتے ہیں وہ انہوں نے بھی اسی کو اپنا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا یہ بالکل غلط ہے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جینا چاہتے تھے ان کا سیرہ بالکل امیر المومنین علیہ السلام کے سیرہ ہے امام حسین علیہ السلام کا سیرہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا سیرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا سیرہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ ہے امام امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام باقر امام صادق علیہ السلام کو وقت کے خلفاء زلط پر مجبور نہیں کرتے تھے زلط پر مجبور کریں ٹھیک ہے نا امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید ہے تھا جو ان کو حر قیمت میں شہید کرنا چاہتا تھا وہ اگر یزید کے ہر بات مان لیتے بھئی عطبی کر لیتے پھر بھی ان کو شہید کیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا امام حسین علیہ السلام جو فیسلام بھی نہیں بتا رہے بھی کہتا ہے جو فیسلام کریں گے اس کو ماننا ہے آپ نے سارے ہتھیار رکھے ادھر آجو اور پھر وہ درجاتے ان کے بچوں کے سامنے شہید کرنا زلط کے ساتھ ان کا مقدر تھا وہی جو مسلم بن عقیل کا تھا وہ نہیں چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام اس طرح ٹھیک نا ایک انٹرپیٹیشن ہے جو جماعت مریہ کا کہ ابو بکر کی خلافت سیئے عمر کی خلافت سیئے عثمان کی خلافت سیئے معاویہ کی خلافت میں بھی ہو کوئی ظلم نہیں ہے ہاں یزید اس کے خلافت میں گڑ بڑ ہے تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا بلکل خلط ہے یزید کی خلافت ابو بکر کی خلافت میں فرق ہی نہیں ہے فرق ہی نہیں ہے یزید ابو اور ابو بکر ایک ہی ہیں یزید کی خلافت بلکہ وہ بتر ہے عمر کی خلافت میں فرق ہی نہیں ہے کردار عمر کا کردار یزید کیا فرق کوئی فرق نہیں جتنا وہ غیر مشہور یہ بھی غیر مشہور ہے جتنا یزید حرام بجالا ہے عمر اسے زیادہ بجالا ہے عمر اس سے کئی زیادہ بجالا فرق یہ ہے کہ عمر بے وقوف نہیں تھا عمر چلاک تھا سیاست آتا تھا یزید کو نہیں آتا تھا فرق صرف یہ تھا اور یزید نے انتقام لینا تھا بدر کا عمر نے کسی چیز کا انتقام نہیں لینا تھا احل بیت علیہ السلام سے عمر ابو بکر کی یہ سیاست تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ اپنے کام میں لگیں ہماری سیاست تک جب کام ہی نہیں لے رہا ہم ان کو کیوں قتل کریں ٹھیک ہے نا ان کی یہ سیاست تھی یزید کا یہ سیاست نہیں تھا یزید کا یہ ارادہ تھا کہ میرے جو چچاچ قتل ہو گئے ہیں میرے جو مامو قتل میرے نانا جو قتل ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خاندان کو زلیل کیا ہے بدر میں احود میں میں نے اس کا بدلہ اس کے خاندان سے لینا اس کے ذہن میں اور ارادہ تھے اور قتل ہونے کے بعد اس نے ہی تو کہا تھا نا لہیتا اشیاخی بے بدن قد شہید ہو کاش میرے نانا زندہ ہوتے ہیں میرے مامو زندہ ہوتے ہیں میرے چچا زندہ ہوتے ہیں جو بدر میں مرے تھے کہ آج میں نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیا ہے اپنے خون کا وہ اس کا اور ارادہ تھا تو یہ ہے میرے بھائی thank you sir آپ کا وقت ختم ہے thank you very much okay میرے بھائی